اسلام علیکم محمد عزت صدیق اپنے پروگرام میس میوز کے ساتھ حاضر خیدونت ہے دوبارہ تکلیف دیئے اپنے امتیاز گل صاحب کو پہلے اسے میں بڑا مزہ آیا گفتگو کرنے کا میں جو کہ پبلک اٹریس کرتا ہوں گا ایک بڑی نئی چیز ایکسپلور اور مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی ان جیزوں کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں بڑی اچھی تجویز تھی ہے اور اس میں ہم نے کام شروع کر دیا میں نے اپنے ٹیم کے ذریعے کام شروع کر دیا اور ان میں معاملت میں یقیناً امتیاز گل صاحب کی چاہوں گا میں آج آپ سے دو ایشوز کے حوالے سے ہمارا جو آئین پاکستان انہی سوٹ سے ہفتر دیکھتے ہیں ہم نے ان میں چیزیں تیع کر دی ہیں ایکزیکٹیو کا رول تیع کر دیا مکرنہ کا رول تیع کر دیا عدلیہ کا رول تیع کر دیا اور ایکزیکٹیو کے رول کو آگے چلانے کے لیے سب سے بڑا ویپن ان کے پاس رولز آف بزنس ہے جس کے ساتھ وہ بہت کھیلتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا دو ہزار سولہ کے اندر جیسے ساکر مصار صاحب نے مصطفیٰ ایمپیکس کے کیس میں اور بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ معاملے زیادہ علج گئے کہ وہ معاملہ چلا گیا وزیری عظم کے پاس اور کابینہ یعنی آرٹیکل نائنٹی اور نائنٹی ون کے تیار ان سب نے فیصلہ کرنا ہے کیا سمجھ دیئے ہیں کہ یہ آئین پاکستان انیس سو تحت تر جو ایک سوشل کانٹریکٹ یا عمرانی معاہدہ ہے یہ کرپشن جیسے ناسور کو اور باقی چیزوں کو سٹل کرنے میں کیا یہ کامیاب نہیں ہو پایا اگر نہیں ہو پایا تو کیا وجہ آئین پاکستان ان سو تحت تر تبدیل ہونے کی ضرورت ہے یا رولز آف بزنس بڑی انٹیلیکشل گفتگو آج ہو رہی ہے جی پتہ نہیں عام لوگ کو تو بڑے آسانی سے ہمارے سیاسی رہنما گمراہ کر لیتے ہیں اس بات پہ کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے آئین پاکستان مقدس ہے مقدس ڈاکیمنٹ ہے اور سب کو اس کا اعترام کرنا چاہئے بلا شبہ مقدس ڈاکیمنٹ ہے اس سب کو اس کا اعترام کرنا چاہئے لیکن اعترام کوئی آئیسولیشن میں یا کسی خلا میں نہیں ہوتا ہے بلکہ اعترام اگر آپ کی خواہش ہے تو پھر آپ کو پہلے خود بھی اس پہ اعترام کرنا ہوگا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف تو آئین پاکستان کے اعترام کی خواہش کا اظہار کریں لیکن آپ کا اپنا عمل آئین پاکستان کی دہلیس پہ جا کے کمپرمائز ہو جائے اب دیکھئے آئین جس قسم کا بھی ہو اس کی کامیابی کا یا رولز او بزنس ان کی کامیابی کا درمدار لوگوں پہ ہوتا ہے ان لوگوں پہ جن کے ہاتھ میں یہ دستاویس ہے وہ اگر اس کو کمپرمائز کر لیں تو ظاہر ہے وہ بلکل بیمانی ہو کر رہے ہیں جیسے جنرلز یا اللہ نے میرا خیالے کہا تھا کہ آئین کیا ہے کاغذ کا ٹکڑا ہے بلا شبہ کاغذ کا ٹکڑا ہے بہت جب تک اس کا اعترام یہاں پہ نہ ہو اور وہ اعترام کیسے آئے گا جب تک آپ خود اس پہ عمل درامت نہیں کریں گے بلا شبہ اس ملک میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے مستقل جنرلوں نے آئین کے ساتھ کھیلا ہے عدلیہ نے بھی اس کے ساتھ کھیلا ہے عدلیہ نے بھی غلط کاموں کو جسٹیفیکیشن فراہم کی ہے اس کا جواز فراہم کیا ہے لیکن کیا سیاستدان کے لیے یہ کہہ دینا کافی ہے کہ چونکہ انہوں نے بھی کیا جو کہتے نظریہ ضرورت وغیرہ کی باتیں ہوتی تھی تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ آئین نے کیا آپ کو وہ فنڈز کھانے پراپر استعمال کرنے سے روکا تھا جو اس عوام کی غریب عوام کی فلاہ و بہبوت کے لیے ہیں ان کی تعلیم کے لیے ہیں جس علاقے سے تین وزیراعظم آئے ایک صدر آئے ہیں لالکانہ ربکر نوڈیرو کے آس پاس کا علاقہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایچ آئی وی ایڈز کا اس وقت اپی سینٹر ہے سینکڑوں کیسز ہیں وہاں پہ وہاں کی جو ڈسپنسریہ ہیں وہ جانور ہسپتال کا منظر پیش کرتی ہیں اتنی شدید غربت ہے وہاں پہ تو ان لوگوں کے لیے کیا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ جی ہم نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دیئے ہیں ہم نے جانے گوائی ہیں تو بھئی وہ کارٹے بلانچ یا بلینک چیک تو نہیں ہے آپ کی اتھارٹی اور آپ کا یہ مطالبہ کہ آئین کو احترام دو آئین کا احترام کرو آپ کے اپنے ایکشن سے آتا ہے صرف آئین کا نام لے کے آپ جب اقتدار میں آ جائیں اس کے بعد سارا کچھ بھول بلا کے آپ اپنی بی ایم ڈیو اپنی میلز اپنی فیکٹریز اس میں اگر ان کو یہ اپنی ایمپائر بڑی کرنے میں لگ جائیں تو پھر وہ بالکل بیمانی ہو کے رہ جاتا ہے تو آپ کا جو بنیادی سوال ہے کہ کیا یہ آئین ناکام ہو گیا ہے آئین ناکام نہیں ہوا آئین جن کے ہاتھوں میں ہے جن پہ اس کا بس چلتا ہے ان کی وجہ سے ناکام ہوا ہے اچھا آپ یہاں آپ نے بڑا اچھا کیا یہ یعنی ہو سکتا ہے ہمارے کئی لاظرین اس چیز کو بڑی درہ بڑی ان کے لئے روکی سے گفتگور ہے لیکن یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ نے بڑا واضح طور پر آپ نے رول کلیر کر دیا کہ یہ سیاست دانوں نے لبا جا اوڑا اصل میں تو قصور ہوا رہی ہے ہمارے کسی قانون میں کوئی بھاو نہیں آئین اپنی جگہ موجود ہے رولز آف بزرس اپنی جگہ پر موجود ہے اچھا ایک بات اور جو آپ بتائیے گا یعنی اسی آئینیں پاکستان میں میں جب دیکھتا ہوں میں آڈیٹر جنرل آڈیٹر جنرل کا رول دیکھتا ہوں میں آکاؤنٹنٹ جنرل کا رول دیکھتا ہوں یہ بیسیکلی بنیادی طور پر تو واش ٹاک کے طور پر یہ کام کرتے ہیں یعنی نیر تو ایک کانسٹیٹوشنل آثورٹی نہیں ہے لیکن یہ میں آپ کو ادھر انٹرپٹ کر لیتا ہوں آڈیٹر جنرل ہے یا اکاؤنٹنٹ جنرل ہے یا آپ کا فائنائنس سیکریٹری ہے ان سب کے لیے فریم ورک جو ہے آپ کا ریفرنس پوائنٹ وہ ہیں آپ کا پیپرہ قوانین وہ اس پیپرہ قوانین ان کے یرگمال ہیں جس چیز کا بھی وہ جائزہ لیں گے وہ اس کو دیکھیں گے کہ جی ہاں تین کوٹیشنز آئی تھی کہ نہیں آئی تھی جج بھی اسی کو دیکھے گا ایک کانسٹیٹ جنرل بھی اسی کو دیکھے گا جنرل بھی اسی کو دیکھے گا لہٰذا آپ کے لیے جو کام ہے اور اس میں میں نے ایک چھوٹی سی سٹیڈی بھی کروائی ہے میں رضا ربانی صاحب کو دینا چاہا رہا تھا تاکہ وہ سینٹ میں وہ پیش کریں کیونکہ ہمارا پروکیورمنٹ سسٹم ہے یہ ٹوٹل فرصودہ ہے جب تک یہ تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک آپ سب کہتے رہیں گے کہ آڈیٹر جنرل غلط ہے ڈیریکٹر جنرل غلط ہے اس نے یہ غلط فیصلہ کیا جج نے غلط فیصلہ دے دیا سو ہمیں بنیادی طور پر جو بنیادی فریم ورک ہے پروکیورمنٹ کا جب تک یہ تبدیل نہیں ہوگا اس ملک میں یا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ بھی چیخیں مارتی رہے گی آڈیٹر جنرل میں وہ کیا کرتے ہیں ایک ایک پیرا یہ ریشنل بھی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم افغانستان جاتے رہے پتہ چلتا تھا کہ ہماری وہاں پہ ایک ہسپتال جو کہ چار سال میں بن جانا چاہیے تھا دس سال میں بھی نہیں بنا وہ اس لیے کہ ایک آڈیٹر جب جاتے تھے کہ جی دو سال پہلے کہ آپ نے یہ کام کیا تھا وہ انہوں نے پیرا لگا دیا بڑا مشہور ہے آپ کو علمے ہوگا وہ جب پیرا لگ جاتا ہے پیمنٹ رک جاتی ہے دو دو سال تک آپ نے سب کانٹریکٹر کو پیسے نہیں دیا تو آپ کا کام خاک ہوگا اور پیرا کیا ہوتا ہے کہ جی اس وقت جب آپ نے پیمنٹ کی تھی تو ڈالر کا ریٹ یہ تھا اور اب ڈالر کا ریٹ یہ ہے تو اس میں یہ پچاس پیسے کا فرق آ گیا ہے اب ان سے پوچھتے کہ بندوں آپ پیپرا رولز کے تحت اور آڈیٹر جنرل کے قوانین اس پہ لاغو کر رہے ہیں جس ملک میں جنگ ہے جس ملک میں انسیٹنٹی ہے جس ملک میں اقوام متحدہ اور امریکہ تک پرائیوٹ سیکیورٹی فرمز لے کے اپنے کام کرواتے ہیں اپنے لئے سیکیورٹی حاصل کرتے ہیں اس ملک پہ جاری ہمارے منصوبوں پہ وہ کرتے ہیں پیپرا کے قوانین اس پہ اپلائی کرتے ہیں تو اس ملک میں پس ذہنے جو ہے نا بینکرپسی انٹیلیکشوال بینکرپسی اس سے اس کا اندازہ لگا لیا اچھا آپ نے بڑی زبردست باغت بیٹھے بیٹھے ایک اور تجویز میرے ذہن میں آگئی تو اس کا مطلب یہاں تک یہ ہے نا جہاں پیپرا کا ایک تو یقیناً مقام میں نے شروع کر دیا ہے آپ کی معاونت کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو عدالتوں میں لے کر جانے کا میرا ارادہ ہے لیکن پہلے ہم لکھیں گے ان کو ایک اور بات جو میں جو سمجھ پا رہا ہوں اس بارے میں جو میں نے جو بات دیکھی ہے یعنی پیپرا کو ایک طرف سائٹ پر رکھتا ہوئے اکاؤنٹرن جنرل یا آویٹر جنرل ان سب کو اگر رول دیکھا جائے تو یہ بھی کوئی اس طرح کی ریگولیٹری آثورٹیز نہیں بنی چاہیے جیسے کوئی اگرہ پنی ہے یا نیپرا میں آئل مارکٹنگ کمپنیز کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ سرکاری افسر ہیں چاہے پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں گزشتہ چار چھ مہینوں کے دوران سب سے زیادہ مایوسی اس ملک میں اگر ہوئی ہے وہ آئل مارکٹنگ کمپنیز کو ہوئی ہے کیونکہ وہ اپنے جو ایجنٹس نیپرا میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کروا سکے یعنی ایک رات میں پچاس پیسے کا اضافہ وہ کرواتے ہیں اور راتوں رات یہ اربوں روپے کما لیتے ہیں تو اس وزیر آزم نے کم از کم یہ کیا ہے کہ اس وقت ریجن میں میں کوئی تحریف نہیں کر رہا لیکن حقیقت ہے کہ پورے ہمارے خطے میں سب سے کم تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں اور وہ اس وجہ سے کہ گزشتہ چار مہینے میں قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا ہے تو لہٰذا آپ نے جنہیداروں کی بات کی ہمیں ٹوٹل اوور ہال کی ضرورت ہے ہمیں سارا آن لائن جانا پڑے گا گزشتہ سال جو ہمارا پیٹرولیم کرائسز آیا تھا اس میں اب جو لوگ ملوث تھے وہ ڈال رہے ہیں اس پر کہ ہمارا پروکیورمنٹ کا نظام چونکہ پیپرا کے تابے ہے اس کی وجہ سے بھی ڈیلے ہوا حالانکہ وہ ڈیلے اس وجہ سے شاید ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کہ نظام چونکہ ہمیں اجازت نہیں دے حالانکہ جہاں پہ دل کرتا ہے نا جہاں مرضی ہوتی ہے وہ ایگزمشن لے لیتے ہیں پیپرا کے اس سے اچھا بڑی زبردست بات کی آج بڑا یعنی گفتگو اتنی وزدار ہے کہ جو ستبجنے والے وہ دل ہی چاہے گا کہ چیزیں ساری ختم ہو اور وہ تحقیق کے ساتھ چیزیں بڑی زبردست کلاریٹی کے ساتھ آتی اچھا یہ پہلا تو آپ نے برائی کی جڑا آج میں بڑی کلاریٹی کے ساتھ بتا دیا آپ نے یہ اصل بنیادی دور پر یہ تین بیڈنگ والا یہ سارا پیپرا ہے اب پیپرا کے پاس جب یہ کام سارا ہو کر جاتا ہے تو ہم کرپشن کو جب پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے شروع میں چلا آرہا تھا آپ کو پتہ ہے انٹی کرپشن لاؤ تھی نائنٹی دی پیٹی سیون کا قانون تھا وہ نوٹ دیتے ہوئے نوٹ لیتے ہوئے پکڑنا ہوتا تھا تب ہی وہ کرپشن سامنے آتی تھی ہم نے اپنا یون کنونشن کرپشن دو ہزار پانچ کو سامنے رکھتا یا اس سے پہلے ہم نے نیب آڈینس بنا لیا تھا سیکشن نو میں ہم نے بڑی کلاریٹی کے ساتھ چیزیں بھی دے دی اور ہم نے یا اور قوم کو ہم بتا نہیں سکے قوم یہی ہے یعنی قوم کو ہمارے جو سیاستان میں گورنا کرتے ہیں کہ وہ کرپشن ثابت ہونے چاہیے حالانکہ سوال تو ہے جب کے احساسے آپ کی عقاد سے زیادہ ہو جائیں بچوں کے نام پر رکھے ہو آپ ایسار اور یودو دے رہے ہو آپ سائن کے ساتھ بینیفٹ لے رہے ہو تو یہ کرپشن کی ایک شکل ہے اور یہ پوری دنیا میں مروجہ قانون ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو اگر ہم اس طرف پیپرا کے بعد کا جو پروسس ہے ہمارا انٹی کرپشن لاؤز کا اس میں چاہے نیاب لے لیں یا انٹی کرپشن دوسرے ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں کیا وہ بھی رول صحیح پلے کر پا رہے ہیں اس میں دیکھیں حضر بھائی میں پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ جب تک ہماری بنیاد درست نہیں ہوگی جیسے ہمارے پولیس ایکٹ کی بنیاد آپ کو پتہ اٹھارہ سو اکسٹھ کا پولیس ایکٹ ہے جب تک اس میں ایف آئی آر کی سو میرے خیال ہے سو اسی نوے اپوائمنٹس ہیں جب تک آپ اس کو ور ہال نہیں کریں گے ہمارا پولیس کا انویسٹیگیشن کا نظام جب وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے میں تو اس بات پر بڑا پکا کنمنسٹ ہوں کیونکہ وہی ایک کرپشن کا ذریعہ ہے وہی لوگوں کو غلط پھنسانے کا ایک ذریعہ ہے اسی طرح پیپرا جو ہے وہ بنیاد ہے ہماری گوڈ گووننس کے لیے یا پری ریکوزٹ ہے یعنی پیش کی شرط ہے جب تک اس کو آپ جدید خطوط پر استوار نہیں کریں گے دیکھئے مسئلہ کیا اس کے ذریعے آپ بہت سارے لوپ ہولز آویلیبل ہیں کرپشن کے لہٰذا آپ نے وہ لوپ ہولز بند کرنے ہیں جب اوپر سے یہ لوپ ہولز بند ہوں گے پھر آپ کے لیے نسبتاً آسان ہوگا جو اداروں کی جو مداخلت ہوتی ہے بیڈنگ پروسس میں اور ایوارڈ پروسس میں وہ پھر کم سے کم ہوتی چلی جائے گی تو ایک سوال میں آخری سوال آپ سے پوچھتا ہوں میرے یہ سمپل سا یعنی مجھے یاد ہے میں نے میٹرو آرین پروجیکٹ جو ہے یہ ساڑھے تین سو اور اب کا یہ میں نے چیلنج کیا تو یہاں انہوں نے پیپرا کوانین کو سائیڈ پر رکھے انہوں نے چائنیز کمپنیوں میں سے دو تین کمپنی آٹومیٹکلی سیلیکٹ کی خود ہی مرجی سے سیلیکٹ کی انہیں کو بیٹھ کے جو لویس بائی آیا جو بیٹھ کے تیہ کر لیا دے دیا لیکن اس میں بھی تو کرپشن ختم نہیں ہوئی اور وہ تو آپ پریشان ہو جائیں کہ او اے ایم کونٹریکٹ دیکھیں وہ تقریبا 1.62 بلین ڈالر کا دیا گیا لیکن اس کے ساتھ اچھا ایک اور زبادہ اسی کے ساتھ ضمنی سوال لے لیں یعنی یہاں ایک بڑا کمال یہ کرتے ہیں کہ یہ پی سی ون جو ہے نا ایک کی وجہ ملٹیپل پی سی ون بڑھاتے ہیں یعنی اس میں کیا کرتے ہیں زمین کا لیہ دا پی سی ون ہے او اے ایم کا لیہ دا پی سی ون ہے ڈسپلیسپن کا لیہ دا پی سی ون ہے سکیورٹی کا لیہ دا پی سی ون ہے یہ بھی ایک کرپشن کی وجہ ہے تو میرے آپ کے سامنے ایک ایک ایگزامپل یہ بھی رکھی ہے تو اس میں کیسے بچا جا سکتے ہیں دیکھیں جی اورنج لائن بلکل انہوں نے ایسی کیا ان دنوں چونکہ بڑے لوگ ہیں چاہے زرداری صاحب ہوں چاہے شریف ہوں ان کے تانے بانے چین میں بھی ہیں ترکی میں بھی ہیں میں میٹرو پہ نہیں آتا وہ تو جس طرح انہوں نے کرزہ حاصل کیا جس وقت کرزہ اپروف کیا پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے تو ایک اینی شاہد ہیں انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں اس وقت بھاگ نہیں سکتا تھا زمین میں نہیں گڑ سکتا تھا جس انداز میں شعباز شریف نے شکریہ ادا کیا شی جن پنگ کا اور اس کو فرشتہ بنا دیا خدا بنا دیا کیونکہ بار باری ان کو کہتے تھے کہ ہمیں اورنج لین چاہیے میں آپ کو ایک فیصد زیادہ مارک اپ بھی دے دوں گا جیسے ان کے باپ کا پیسہ ہے یعنی ایک فیصد مارک اپ ون پوئنٹ سکس بلین ڈالر پہ آپ امیجن کریں کیونکہ ان کو شوق تھا کہ ہم نے اورنج یہ میٹرو ٹرین بنانی ہے تو وہ صاحب کہنے لگے ان کے ساتھ ساتھ سفر کرتے تھے وہ کہ میں اُس دن اتنا شرمندہ ہوا کہ ہمارے ہی لیڈر نے کس مقام پہ کہ صرف اپنے ایک منصوبے کے خاطر اس نے اس کو خود کو اتنا گرا دیا اس کے ساتھ ایک اور مثال چونکہ ان کے ڈانڈے اُدھر بھی ملتے تھے میں ایک چائنہ سے واپس آ رہا تھا جہاز میں ہمیں وہ ایک چائنہ ڈیلی یا کوئی ایک اخبار تھا وہ سامنے آیا میں اُس کے صفہ گردانی شروع کی تو دیکھا تو اتنا سا اشتہار تھا تین بائی تین کا شاید اشتہار ہوگا چین کے اخبار میں اتنا سا اشتہار چھپا ہوا تھا پنجاب سیف سیٹیز پروجیکٹ کا اور اس میں بتایا گیا تھا کہ ہم نے پنجاب سیف سیٹیز کے سلسلے میں پنڈی کا میرے خیال ہے پنڈی یا جیلم کا اس میں ذکر تھا کہ وہ ہم نے یہ کروانا ہے سروے فیزیبلیٹی وغیرہ اس کے لئے ہمیں بیڈنگ چاہیے ایکسپریشن آف انٹرس چاہیے میں اس لکھ سوچتا رہا کہ چائنے ڈیلی میں اتنا سے ایک اشتہار کس نے دیکھا مطلب پاکستان میں جیسے ختم ہو گئے لوگ پاکستان بھئی یہ آپ اوپن کیوں نہیں کرتے ہیں آن لائن کیوں نہیں جاتے ہیں لیکن اس سے آپ اندازہ لگا لیجی کس طرح خاموشی سے یہ اس کو کہتے ہیں سرپٹیشس انداز کہ کس طرح سرپٹیشس انداز میں یہ لوگ اپنے اپنے مطلب کے کام چین میں کرتے رہے اسی لئے زرداری صاحب نے میرا خیال ہے کوئی تیرا دورے کیے تھے اپنی صدارت کے دوران تو بندہ پوچھتے کہ ایر آپ کیا کر رہے گئے تھے شاید ہر دورے پہ جلچس گفتگو اتنی چل رہی ہے after a very very long time لیکن میں دوبارہ آپ کو تکلیف ضرور دیتا رہوں گا اجازت دیجئے گا اسلام علیکم خدا پیش پاکستان زندہ بات